یا وہ بہار روسی سلدی کی ہیلو اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے یہ دیکھیں مجھے بہت زیادہ سردی لگتی ہے میں نے اتنے سارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں بیٹھی بھی کہاں تھی ٹرمینل پہ میری رات کی سیٹ تھی اسلام آباد سے لاہور تو یہ ہماری بسکائے بس تھی ہاں اسکائے والوں کی اور میں یہاں پہ آکے بیٹھ گئی شدید قسم کی مجھے سردی لگ رہی تھی بس کا ٹائم ایک بچے کا تھا بٹھائی یہ دو بچے تھی یہاں پہ راستے میں پھر بس رکتی ہے اسکائے وے کی بس تھی ہماری اور پھر ہم یہاں پہ رکے مجھے واشروم جانا تھا اور پھر میں کچھ چیزیں اپنے کھانے پینے کی لے آئی اس کے بعد پھر صبح تقریباً چھ ساڑھے چھ بجے پہنچے تھے چھ بجے اور میں سو گئی تھی تو جب میں اٹھی ہوں پھر میں نے کال کی پھر مجھے وہ لینے آئیں اور اس کے بعد پھر ہم ہوتل آ گئے ہوتل آ کے انہوں نے مجھے ناشتہ کروایا ناشتہ کرنے کے بعد یہاں کا پراتھا پہ سب مزے کا تھا گرمہ گرم چائے پی اور میری بہت اچھی فرینڈ ہیں اس کے بعد پھر میں لیٹی تھی گھنٹا اور پھر میرا شوٹ تھا میں شوٹ پہ نکل گئی اصل میں جو آپ اتنا بڑا بیک دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس میں بہت ہیوی برائیڈل ڈریسز تھے ساتھ میں جولری تھی جو میں اسلام آباد سے لاہور لے کر گئی شوٹ کے لیے کیونکہ لاہور میں کچھ سیلونز ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ڈیزائنر ڈریسز جولری نہیں ملتی تو آپ کے لنکس ہیں تو آپ خود ہی لے آئیں یہ لینز بھی انہوں نے لگائے تھے میک اپ ان کا بہت زبردست تھا پرسٹ لوک کا میرا میک اپ ڈن ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے سو بس لائٹ نہیں تھی بس کم لائٹ میں ہی ہمارا میک اپ ہوا ہے اور اب آگے دیکھیں اللہ کا لائٹ جولری آجائے ابھی میری سیکنڈ لوک بھی ہونے ہیں سو فائنلی لائٹ آگئی اور یہ ہے ہماری انٹین ٹریڈیشنل لوک یہاں پہ مجھے فوٹوگرفر جو ہیں ہمارے وہ شوٹ کر رہے تھے پوزز بتا رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے میری سیکنڈ لوک تھی ولی میک کی پھر میں نے ڈریس چینج کیا وہی میک اپ تھا بہت تھوڑ سی لپسٹک چینج ہوئی آئی شیئر چینج ہوا ہیئر سٹائلنگ ہوئی ہے اور ولی ملک تیار ہو گئی یار یہ لینز کلر مجھے بہت پسند آیا تھا میں بھی لوں گی بہت ہی زیادہ انکہ سموت میک اپ تھا بہت ہی زیادہ جو ہے گلوئی میک اپ تھا اس کے بعد یہ یہاں پہ میری ہیئر سٹائلنگ ہو رہی تھی آر قسم سے میرے بال گنجی ہو گئی میں کی کرا میں کی کرا بالوں کی بیک کومنگ ہو کے نیچے سے بلکل یہ بھول جارو ٹائپ بن چکے ہیں مطلب جتنی بھی انکی کیئر کر لو ول تو میں کرتی نہیں ہوں ولتی سے کبھی آئلنگ کر لوں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس شوٹ کے بعد وہ پیچھے فوٹوگرافر بیٹھے میں ہے ہیلو اسلام علیکم ایس میہا نوزیہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا بیوٹیفول ڈریس پہنا ہوا ہے ان کی سٹیچنگ بھی بہت زبردست ہے کلر بہت بیوٹیفول ہے سٹائل بہت زبردست ہے تری پیس ڈریس ہے اور یہ کس برینڈ کا ہے ساتین سٹیچ والوں کا ہے اگر آپ ان سے ڈریسز لینا چاہیں تو آپ کو پیج منشن کر دوں گی ضرور ویزٹ کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ سیلون میں دو برائیڈل شوٹ ہونے کے بعد پھر یہ ایک ڈیزائنر تھے جنہوں نے مجھے اپنے پارٹی ویئر سکس ڈریسز دیئے ان کا مجھے شوٹ کرنا تھا تو میرا سیلون کا جو میک اپ ہوا ہوا تھا برائیڈل اسی پر میں نے یہ باری باری ڈریسز چینج کیے اور ان کو کچھ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کے دیں کچھ میں نے جو ہے ان کو اس طریقے سے ریویو ویڈیوز بنا کے دیں اور میرے تیت پر لپسٹک بھی لگی ہوئی تھی جو کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا اینی ہاؤ ساتھ میں میں نے یہ رنگ سمیچنگ کے میں آلریڈی لے کر گئی تھی اس لائے ادھر سے راول پنڈی میں جو رابی سینٹر ہے کاشف ڈیلری والا جس سے میں ہر دفعہ ڈیلری دیتی ہوں یہ اس کی ڈیلری ہے اور یہ ان کے چھے ڈریسز تھے جن میں سب سے زیادہ مجھے بلیک والا اچھا لگا تھا یہ یلو والا بھی بہت پیارا تھا اور ایک جو میں نے بلو کلر کا پینا ہوا تھا وہ بھی بہت پیارا تھا اور وائٹ کلر کا ایک ہے وہ بھی بہت اچھا تھا اور ایک جو سکین کلر کا جس کا غرارہ تھا وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اچھے ڈریسز کا شوٹ ہونے کے بعد پکچر ویڈیوز ہونے کے بعد حالت بہت میری ٹائٹ ہو چکی تھی اور پھر آگے میں نے برڈے پارٹی پہ جانا تھا جس کے لیے بیسیکلی میں لاہور آئی تھی اور وہی میک اپ ہوا ہوئے اور پھر میں نے ڈریس چینج کی ہے سو فائنلی رات کو نکلے ہم پنڈی سے اور جنہوں نے مجھے برڈے پہ انوائٹ کیا انہوں نے مجھے برڈے پہ انوائٹ کیا انہوں نے مجھے پک کیا اور اس کو انہوں نے ایک ہنٹہ سیکسیمم ریسٹ کیا در میں شوٹ پہ آئی دو لکس میری ہوئی برائیڈر ایک برہات کی ایک ولی میں کی دن میں نے چھے اڈریسز کا کیجوال شوٹ کیا کیجوال تو گھر نہیں پارٹی پہ اڈریسز تھے ویڈیوز بنائی ویکچرز بنائی اور اور ناو فائنلی ہم میں برڈے پہ جا رہی ہوں بہت ہیکٹک ڈے تھا میرا برڈے پہ اگر ٹائم ملا تو میں بھی یہ بلوگ ضرور بناؤں گی ورنہ آج کا بلوگ یہیں بینٹ کروں گی ہی کسی ہے انگلی سوچلی ایسے اور پتہ اس میں میرے بھی کٹاو ہے نا ہاں ہی بھی موہ آ رہے ہمارے اور اس کے بعد رات کو تین بجے ہم نکلے کافی پینے کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی بھی تھی بشلی رات کا سفر اور پھر پورا دن کام اور پھر میوزک میوزک سر میں بہت چھدی تر تھا تو یہ لوگ مجھے لے کر گئے کافی پی بسکٹس کھائے بڑا مزا آیا شگر لگایا ہم نے اور پھر ہم ہوتل آکے سو گئے نیکس ڈے میں صبح اٹھ کے جو ہے وہ بس سیلون بھاگی ہوں کیونکہ میں تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی تھی اور مجھے عادت ہے کہ اپنے کام پر ٹائم پر پہنچنے کی تو سیلون پہنچی ہوں ہیڈ ووش کروایا کلینزنگ کروای میں نے چھائے بسکٹ کھایا پیا اور اس کے بعد پھر میرا شوٹ سٹارٹ ہوا نازش کھو کر سیلون تھا یہ انہوں نے بھی میری دو لکس کرنی تھی اور جو ہے پہلی براد براد کی تھی سہری برائیڈل تھی ریڈ ڈریس کی اور میری سکن جو ہے نا مطلب اتنی زیادہ ڈرائی ہوئی ہوئی ہے اتنی زیادہ جو میں کیا بتاؤں روزانہ میک اپ کر کے اوپر سے جیولری پہن پہن کیا میرے کان بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے اینی ہاؤ کامیں کیا کر سکتے ہیں کرنا ہے دن میرا میک اپ سٹارٹ ہوا اور پھر یہ میری تھوڑی سی لک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تھوڑے تھوڑے سی بس پھر اس کے بعد میرا شوٹ ہوا تھا شوٹ آپ نے دیکھنا ہوتا آپ انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پنگ ڈریس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہنہوں نے میرا ہیر سٹائل بنایا تھا دونوں پرات کا بھی اور ولیمے کا بھی انہوں نے بہت اچھا ہیر سٹائل بنایا تھا پرسنلی مجھے ولیمے کی لک اپنی بہت اچھی لگی تھی کیونکہ ولیمہ ٹائپ سافٹ لک مجھے بہت بہت پسند ہے اور یہ تھی میری ہیر سٹائلنگ جو کہ میں نے ان کو کہا پیچھے سے ویڈیو بنائیں اور دکھائیں پھر یہاں پہ تقریباً چھے بچ چکے تھے چھ ساتھ چھ ساڑھے چھے ہو رہے تھے تو پھر میرا دوسرا شوٹ ہوا دوسرا شوٹ ہوا میں فوراں فوراں نکلی اور میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی سہرش کا آپ سب کو جیسے کہ پتا ہی ہے اور اس نے بتتمیز نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کے گھر میں شفٹنگ جل رہی ہے میں گئی تو سارا سمان اس کا بھکرا ہوا تھا بیچاری شفٹنگ کر رہی تھی خیر گپ شپ کی اور پھر ہم سو گئے اٹھا سہرش سوٹ پچانا ہے تو نے بھی اور میں نے بھی یہ سہرش کا بچہ ہے سہرش یہ تیرا بچہ ہے یہ بہت فرینڈ ہے اٹھا میرا بچہ اٹھا اٹھا اس کو نہ میں صرف پیار سے اٹھا رہی ہوں ویڈیو کے لئے چھتہ رمار کیوں ٹھومیس منہوس کو یہ بچاری اپنا گھر سٹ کر دی تھی گھر چینج کیا اور میں رات کو اس کی طرف آ گئی تھی اب ہم دونوں نے شوٹ پہ جانا ہے بات الگ الگ لوکیشنز پہ کارشی سیلون پہ میں گئی یہاں پہ میری دو لوکس کا شوٹ تھا اور یہاں پہ آرفا جواناں وہ شوٹ مینیج کرتی ہیں اور ان کے سٹاف لیکنہ بہت ہی اچھا ہے سیویسیلی ایک سٹاف اور ایکٹیو اسٹاف ہے ایک ترس کسند کر لیے دو موسیقی یہاں پہ پہلی لک میری ریڈی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو انونم میرا جلدی جلدی سے شوٹ کیا پھر میری دوسری لک ریڈی ہوئی کاشیز کے ڈریسز جیولری میک اپ کتنا زبردست ہے یہ تو سب کو بتا ہے یہاں پہ یہ دوسری موڈل آئی ہوئی تھی سینریش اور ان کا بھی شوٹ تھا ان کا بھی یلو ڈریس تھا میرا بھی پھر ہم دونوں کا ساتھ شوٹ ہوا میرا پہلے بلو ڈریس میں ہو چکا تھا یہ میری سیکنڈ لک ریڈی ہوئی تھی اور اسی دن مجھے واپس اسلام آباد بھی آنا تھا میں نے کہا جلدی جلدی میرا شوٹ کرو یار کانوں میں بہت پہن تھا بہت پہن لیکن جب بندہ اتنا پیارا لگ رہا تو پھر درد برداشت کری لیتے ہیں خیر ہوتی ہے یہ دیکھا میرے کان کو کچھ کچھ ہو رہا تھا میک اپ دیکھو جلری دیکھو اف پیار ہو جاتا ہے بہت پسند ہے مجھے کاشیز کا ڈریس میک اپ جلری یہاں پہ ہم دونوں کا ساتھ شوٹ ہو رہا تھا ان کی تو لوکیشن بیٹی زبردست اب تو کراچی میں اور زیادہ زبردست لوکیشن انہوں نے بنائی ہے اینی ہاؤ اس کے بعد ہم دونوں موڈلز کا یہاں پہ شوٹ کیا ہے فٹوگرفر نے اور جو کہ بہت اچھا ہوا تھا اب ہم دونوں کے انسٹاگرام پہ یہ شوٹ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میری کلینزنگ ہوئی میرا ہیٹ واش ہوا پتہ نہیں میری زندگی میں اتنی ٹینشنز کیوں ہیں مطلب میری ڈیو بس پیار کھڑی دی اور میرا بیگ اپی تک نہیں آیا جو کہ سہیڈش کے پاس تھا اور بس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ بھی ہم بیٹ نہیں کریں گے کیونکہ بس نے اپنے ٹائم پہ نکلنا ہے فائنلی میرا بیگ سہیڈش کے قزن لے آئے تھے اور میں ڈیو میں بیٹھ گئی اور پھر میں کھا پی کے سو گئی تھی اور یہ اس کے بعد میں گھر جا رہی تھی امید کرتی ہوں لوگ اچھا لگا ہوگا بائی بائی